اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب آئے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں فرسٹ افتاری آپ سب لوگوں کا بہت بہت مبارک ہوں اور سب سب کے لیے آپ لگ دعا کیجئے گا میں بھی آپ لوگوں کا اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی یہاں میں بنا رہی ہوں دائی پڑے دائی پڑے کی ریسپی میں نے شروع کر لی تھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے پہلے ہی وہ سالے لوگوں کو بنا کر رکھی ہوتی ہے پورا پورے مند کے لیے پندرہ دن کے لیے لیکن میں نے اس کو سٹاک نہیں کرنا تھا میں نے صرف دو تین دن کے لیے بنانی تھی فریش کیونکہ اس کے بیچ میں جو دالیں یوز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ میں فریش بنا دیا کروں گی تین چار دن کے بعد تو یہاں پہ میں نے جو دالیں وغیرہ تھی ان کو پیس لیا تھا مونکی دال کو اور اس میں بیسن ایڈ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے ہری میرچ اور لسن اور پیاس پیس کے اس کے بیچ میں ایڈ کر دیا تھا اور اس کی چٹنی بھی بنا دی تھی پودینہ اور دھنیا ڈال کے تو یہ جو ہوں گے نا پودینے والے دھئی بڑے ہوں گے تو یہاں میں نے پکوڑے کا بھی سامان کٹ لیا تھا آلو پیاس ہری میرچ یہ سب چیزیں میں نے کٹ کے دھنیا وغیرہ بیچ میں رکھ دیا تھا اور یہاں پہ جو پیسن تھا وہ بھی اس کے بیچ میں ایڈ کر دیا تھا اس کے پچھنا میں ایڈ کر رہی تھی مسارے وsey politician زیرا ڈالہ They have made this snap اور زیرا منشور عدنے یہ چیزیں میں پچھنا کی ہے اور اب اس کے پچھنا کو پھینٹوں گی اور اس کے پچھنا کرنا پانی وہ پہلے میں کرناlio Dion احسنت گرنے کے بعد میں نے دعی پڑے بنانے کی تیاری شروع کر دی ویسے میں بتاتی چاہوں آپ لوگوں کو کہ میرا ساتھ میں میری چھوٹی سی بچی کے ساتھ ہے اور جتنے بھی میں کام کروں تو مجھے نہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت کم کی ہے لوگ بہت زیادہ کر رہے ہوں گے افتاریاں بہت زیادہ بن رہی ہوں گی ہر چیز بن رہی ہوگی سیری بن رہی ہوگی لیکن میں اپنے آپ کو اس لیے پوزیٹیو نمبر دے دیتی ہوں خود سے ہی اللہ تعالی مطلب برکر ڈالیں گے میرے کام میں کیونکہ میں جتنے بھی سارے کام کرتی ہوں بہت زیادہ محنت کے ساتھ کرتی ہوں اور بہت لگن کے ساتھ کرتی ہوں کیونکہ میری چھوٹی سی بچی کا ساتھ ہے اور وہ بالکل بھی کام نہیں کرنے دیتی کچھ بھی کرنے نہیں دیتی یہاں پہ میں نے پکوڑوں کا مکسٹر تیار کر لیا تھا کیونکہ یہ سب چیزیں میں نے پہلے ہی تین بجے تک تیار کر کے رکھ لی تھی کیونکہ شام میں جو ٹائم ایسے بھاگتا ہے اور موسم بہت اچھا تھا تھنڈا روزہ تھا اور موسم بھی تھنڈا تھا اتنی زیادہ پیاز فیل نہیں ہو رہی تھی لیکن جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں بار بار بولتے ہیں کرتے ہیں اور اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ٹف ہے باقی لوگوں کے لیے میں کہوں گی کہ بہت اچھا موسم ہے ابھی تک کینو ہیں اور ابھی تک تربوز نہیں آیا ہے یہاں میں نے فرائے کر لیا تھے اپنی بیٹی کے لیے چپس بنا رہی تھی میں یہاں پہ آلو علی تو یہ آلو علی پکوڑے میں نے کہا بنا کے اپنی بیٹی کو دوں دیکھوں کیسے بنتے ہیں وہ کھاتی بھی ہے یا نہیں کھاتی تو یہاں میں اس کے لیے آلو علی پکوڑے بنانے لگ گئی تھے ایک آلو میں نے کرش کر لیا تھا اور گول گول اس کو کٹ کر لیا تھا یہاں پہ میں نے تھوڑی بہت کٹ کر دی تھی دوہر کا ٹائم تھا تین بجے کا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا ریسٹ کیا تھا اور شام کے ٹائم جب سارا مطلب فروٹ وغیرہ آ گیا تھا تو پھر اس کی میں نے تیاری شروع کر دی تھی اور پکوڑے وغیرہ تھے میں نے شام میں ہی نکالے تھے آپ کو میں بتاتی جاں ان کے دہی بڑے کی جو ریسپی ہے وہ میں نے لی ہے فوڈ فیوجن سے کیونکہ میں نے فرس ٹائم بنایا تھے اور مجھے ان لوگوں کی جو ریسپیز ہوتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں تو یہ میں نے وہاں سے لی تھی ان کے میٹھے بھی آئے ہوئی ہیں دہی بڑے اور ان کے پودینے والے دہی بڑے بھی آئے ہوئے جی تو میں نے میٹھے والے دہی بڑے نہیں بنایا تھے میں نے پودینے والے دہی بڑے بنایا تھے وہ مطلب آج ہی آئے ہیں کچھ تیر پہلے ہی آئے تھے جب میں نے دیکھی تھی فیفٹی ٹو منٹ آگو ہوا تھا ان کی ویڈیو کو ریسپی کو تو وہ میں نے دیکھ کے یہاں پہ بنائی تھی بہت ہی زیادہ اچھے بنے تھے اور اس کے بیچ میں میں نے کوئی بھی کھٹاس نہیں ڈالی تھی کوئی املی کی چھٹنی نہیں ڈالی تھی جسٹ پودینہ دہی کے بیچ میں میں نے پودینہ لیسن پہ اور ہری مرچ ایڈ کر کے میں نے اسے گرین کر لیا تھا اس کے بیچ میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کر کے اور جہاں میں نے اس کے بیچ میں بھی ایڈ کیا تھا دہی میں زیرہ اور کھٹاوہ زیرہ میں نے ایڈ کیا تھا کیونکہ وہ کریشٹ ہوتا ہے تو پھر اچھا لگتا ہے ویسے ادروائز اس کی بہت اچھی سمیل ہوتی ہے اور لاشٹ میں میں نے اسے تڑکہ لگا دیا تھا آئل کا اور ریڈ میرچ کا جو گول گول میرچ ہوتی ہے اس کا میں نے لگا لیا تھا تو یہ میں نے تین سے چار دن کے لیے فریش دہی بڑے بنا لیے تھے ریسی بی بائی فوڈ فیوزن والوں کی جی تو یہاں پہ میں نے چھوٹی کڑھائی لیوی تھی اور یہاں پہ میرا سارا کام ہو رہا تھا اور یہاں بن چکے تھے سارے دئی بڑے فٹا فٹ میں نے کہا میں دئی بڑے بنا لوں کیونکہ میری بیٹی صرف دو تین منٹ کے لیے ہی میں نے کہا دس منٹ کے لیے ہی سوئی تھی تو میں نے کہا فٹا فٹ آپ نماز پڑھنی ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہوتا ہے پھر اٹھ جانا ہوتا ہے لیکن سارا دن میرا بہت زیادہ بیزی گزرتا ہے جب بچوں کا ساتھ ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ بیزی گزرتا ہے تو یہاں پر آگئے تھے فروٹ سارے اس بہر بلکل ریڈ والا جو تربوز بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ اس بار سردھیوں میں کھنکی کے موسم میں روزیں آئیں اللہ کا شکر ہے تو یہاں پہ کینو وغیرہ بہت زیادہ تھے فیب تھے اور چکو تھے اور یہ چیزی یہ فروٹ تھا اور یہاں پہ جو تھی خجوریں ان کو میں نے واش کر لیا تھا کیونکہ ان میں بہت زیادہ ڈسٹ ہوتا ہے مٹی ہوتی ہے اور ان کو میں نے بہت اچھے طریقے سے کلین کر لیا تھا صاف کر لیا تھا یہاں پہ میں نے پکوڑے بھی بنا دیئے تھے پہلے والی ویڈیو میں اور اس کے بعد کلپس میں اور یہاں میں نے سارا جو تھا فروٹ اس کو واش کر کے رکھ دیا تھا اور اس کو میں نے کٹ کرنا تھا اور کٹ کر کے میں نے لیا آنا تھا یہاں پہ کچین میں کیونکہ میری بیٹی میرے ساتھ ہوتی ہے تو پھر میں وہ کلپ نہیں بناتی ہوں کیونکہ وہ بہت کچھ ایسے ایسے کر رہی ہوتی ہے بچوں کا ساتھ ہوتا ہے پھر بچوں کے ساتھ پھر اسی طرح کی ولوگنگ ہوتی ہے اور ویڈیوز بنتی ہے تو یہاں میں آگئی تھی دائی بڑوں کی طرف دائی بڑے میں نے پھینٹ لیا تھے اس میں میں نے ڈالنا تھا زیرہ نمک ریڈ مرچ اور حض پہ ضرورت اگر آپ کے پاس ہو چارٹ مسالہ تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ آپشنال ہے اتنی زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں نے بنایا بہت اچھا بنا ہے گرین مطلب پدینے والا دائی بڑے دائی بڑے گرین گرین بہت زبردست پنایا تھا یہاں پہ کافی ساری تیاری کر لیتی مسالے کا باکس پڑا ہوا تھا کوئی سی چیز کی ضرورت ہی تمہیں مسالہ ہوگی اس کے بعد ہم نے افتاری کے بعد فٹا فٹا ہماری بنتی ہے چائے کیونکہ چائے پینی ہوتی ہے سارا دن کا جسر کا درد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھے تو یہاں میں نے ساتھ بنا لیا تھا ٹینگ ٹینگ میں نے بنا لیا تھا اس میں روح افزا شربت ایڈ کیا تھا لیمن ایڈ کیا تھا ٹائم بالکل نہیں بچا تھا مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا ٹائم کہاں چلا گیا سارا تو یہاں بن رہی تھی افتاری ہو چکی تھی اور یہاں ہماری چائے بن رہی تھی اور دودھ کرم ہو رہا تھا اور چائے کے لیے اور باقی جو انشاءاللہ اگلا ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سیری ٹو افتاری روٹین کا تو وہ لازمی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور اپنے فیملی میمبرز میں سب نے آپ لوگ شیئر کیچئے گا